بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیدنا وسیدیل اولین والآخرین حبیبنا و حبیب اله العالمین امام المرسلین و خاتم النبین أبیل قاسب المصطفى محمد اللہ محمد صلی اللہ وآمارد قائدین محمد اللہ علیہ وسلم جس میں ہم بہتے علم اخلاق اور علم فتوہت کو آگے بڑھا رہی ہیں وعدہ فلاصل علم فتوہت ہی کے عنوان سے تھا لیکن چونکہ یہ اصطلاح فتوہت کی اصطلاح عام نہیں ہے اور پھر فتوہت کے مباحث بہت بلند مباحث ہیں اور علم اخلاق کے باقی مبادیات اور مبانی اور مسائل اور مباحث سب تقریباً علم فتوہت کے مقدمے میں آجت ہوئے ہیں اس لئے ہم نے یہ عنوان مہین کیا تاکہ عنوان معنوس بھی ہو اور عنوان ذرا حمادیر بھی ہو گزشتہ مجلس میں ہر چند کے تمہینی مباحث ہیں لیکن مباحث اہم تھے آج بھی ایک مختصر سی تمہین سے اور گزریں گے ہیں اور وہ یہ ہے چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جب عنوان میں علم شامل ہے علم علم اخلاقت علم فتوہت تو جو اس علم کو حاصل کرنے کے علمی شرائط ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہے ہیں اور جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں یعنی اگر تعالیمی نقطہ نظر سے خالص تعالیمی نقطہ نظر سے اور نظریاتی نقطہ نظر سے theoretical point of use ہے کوئی شخص ان گفتبوں میں حصہ لے تو وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو اور جو لوگ متخصص نہیں ہیں عام مزاج رکھتے ہیں تعالیمی تقاضے الگ ہوتے ہیں اور عملی تقاضے الگ ہوتے ہیں جو لوگ صرف عملی تقاضوں سے سروکار رکھتے ہیں ان کے لئے بھی اس میں کچھ نہ کچھ مواد ان کی توازوں کے لئے موجود ہیں ویسے یہ اصل اصیل یہ بنیاد ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں جو مگرد بارہاں میں نے حفظ کینے آپ کے سامنے کہ علم و عمل میں تفقیق واقعاً ممکن نہیں ہے علم و عمل دو چیزیں نہیں ہیں اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ علم نہیں ہے اور اگر علم نہیں ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ عمل نہیں ہے یہ بعض حضرات کے لئے بہت بہت طلب ہوگی کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ برصبیل عموم و اطلاق یا جیسے کہتے ہیں کہ نفی جنس کے عنوان سے ہم کہنا ہے لا علم لمن لا عمل اللہ اگر عمل نہیں ہے تو علم ہوگا ہی نہیں وہ علم نہیں ہے فریو دانش ہے عالم ہونے کی خوشکرہمی ہے اگر عمل نہیں ہے اور اسی طرح عمل کی حقیقت یہ ہے حقیقت عمل یہ ہے کہ وہ علم پر اس طور پر ہو اگر علم کے بغیر عمل وجود میں آ رہا ہے تو وہ عبر ہو سکتی ہے عبر کر عمل نہیں ہو سکتی یہ بہت اہم ایک اصول زندگی کا سمجھ لیجئے کوئی بھی حرکت ہماری بغیر علمی بنیاد کے ہوگی تو وہ حرکت معتبہ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی علم اگر اس کے نتیجے میں عمل سامنے نہیں آتا ہے تو وہ علم کہلانے کا مستحر ہے اب اس پہ ظاہر دروازے کھل جائیں گے بحث کے سوالات ہوئی ہیں لیکن ان سوالات پر ہم لوگ غور کرتے رہیں گے یہی پر بلکہ ایک چیز عرض کر دیں فاراوی نے فاراوی بہت بڑا نام ہے تاریخ علم و حکمت کا فاراوی نے ایک مقام پر یہ بات کہی ہے کہ عالم کسی بعلم کا عالم اس میں کیا شرائط ہونے چاہئے جیسے آپ کا ذات یہاں تشیر رکھتے ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں علم فتوت یا علم اخلاق کچھ جنہوں پر ہم کہیں کہ ہم علم اخلاق کے عالم ہیں مثلا ویسے خود نہ کہیں کبھی بھی تو بہتر دوسرے کہیں کہ عالم خود نہیں دعا کرنا چاہے ہیں لیکن عالم ایک پرفیکشن کہ ہم اس علم میں پرفیکشن کی منزل پر پہنچے ہیں اب یہاں بھی ایک مسئل آئے ہیں کسی ویسے پرفیکشن کی منزل کبھی نہیں آسکتی ہیں لیکن نسبی اعتبار سے اضافی اعتبار سے ریلیٹیو لی ریلیٹیو پوائنٹ آف ہے کہ ایک منزل ایسی آ رہا ہے کہ ہاں اس علم سے ہم واقع ہیں تو اس کے لئے عالم ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عالم میں چار شرائط ہونی چاہیے ہیں پہلی شرط یہ ہے فارابی کے نقطہ نظر سے کہ وہ اس علم کے اصول کا احاطہ لگتا ہوتا ہے اصول علم پر مکمل دست راست احاطہ یعنی پورا علم اس کی ہتھیلی میں ہو جیسے آپ اپنی ہتھیلی کی عملیوں کو اس کی پوروں کو بین سکتے ہیں اس طرح اس علم کے مباحث اور مسائل اور اقواب آپ کے سامنے ہو اور اس کے تمام فروع جن اصول کی طرف پر لڑتے ہیں وہ اصول پر آپ کو احاطہ احاطہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے نا فروع اصول کی طرف پر لڑتے ہیں اس پر احاطہ تو اصول میں احاطہ یہ ایک شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ان اصول کے کو بیان کرنے کی اسے قدرت ہو حسن تعبیر حسن تعبیر جو سیکھا ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر ڈیلیوری نہیں ہے اگر بیان نہیں ہے اصول کو پوری طرح سے آپ منتقل نہیں کر سکتے تو عالم نہیں ہیں جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم آپ دوسرے تک منتقل کرنے چاہتے ہیں تو اہلیت اور صلاحیت بالفعل رکھتے ہیں بالفعل آپ بیان کر سکتے ہیں جو آپ نے سکتا ہے یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے خارجی اور داخلی تمام لوازم سے واقف ہوں اور اسے پورا کرتے ہوں اور چوتھی شرط یہ ہے ہر علم پر کچھ نہ کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں شکوک شبھات اعتراضات اس جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس علم پر وارد ہونے والے اعتراضات کا آپ جواب دے سکیں دفاع کر سکیں ڈیفنڈ کر سکیں اگر یہ چار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تو آپ ہیں عالم ورنہ اس علم کے عالم نہیں کرنا ہے جیسے کوئی فقیح ہو تو فقیح علم فقہ کا عالم تب کہلائے گا جب اصول فقہ پر اسے دسترش ہو اس کی مٹھی ہو پھر وہ اسے بیان کرنے کی قدرت رکھتا اس کے داخلی اور خارجی لوازم سے اور تقاضوں سے عشنا ہو اور اسے پورا کرتا اور آخری شرط یہ کہ فقہ پر جو اعتراضات ہوتے ہوں اس کا جواب دے سکیں دفاع کر سکیں ڈیفنڈ کر سکیں تاکہ رسمی طور پر صحیح لیکن پی ایج ڈی جو لوگ لکھتے ہیں یا کوئی بھی تھیسس لکھتے ہیں تو انہیں ڈگری یوں ہی نہیں آوارڈ کرتی ہیں وہ پھر بعد میں آپ نے لکھی محنت کی تحریر لکھ دی آپ نے کتاب لکھ دی آپ نے سمیٹ کر دی اور اس پر کئی ایکسپرٹس کی رائیں بھی آ گئیں آخر میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اپنی تھیسس ڈیبینڈ کی دیا وہ پوچھیں گے آپ سے سوالات کریں گے ادراضات کریں گے آپ جواب دیں اب چاہیے رسمن ہوتا ہو ایک رسم ہو گئی ہے یونیورسٹیز میں لیکن یہ ہے فاضح ہیں تو اب علم اخلاق ہے مثلا تو اس کے اصول پر ہمیں یہ حاطہ تو ہو جائیں مجلسوں میں بیٹھ کر اور پھر ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہرے جو سیکھے وہ بیان کر سکیں اور بیان کرنے کے لیے کسی مدرسے کی طالبین کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کھر پہلے خود آپ کی ذات آپ کا نفس خود بیٹھ کر اپنے نفس کو درس دیں جو سن رہے ہیں وہ خود اپنی ذات کو سنائیں حدیث نفس بنا لیں ان گفتگووں کو اپنے عام سے باتیں کریں پھر اپنے بیوی بچوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے حلقے سے بیان کریں اور اس کے تقاظوں کو پورا کرنے ہی کوشش کریں اور ساتھ میں اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ بھی ابھی آئیں گے انشاءاللہ مثلا ہم یہیں سے مفتگو شروع بھی ہو سکتی ہے مثال سے کیونکہ مطالب کی ترتیب جو ہے وہ اگر احاطے میں ہو کوئی بات تو اسے مناسب طریقے سے ترتیب کو بد لگا سکتا ہے اور آخر سے بات شروع کر کے اول تک پہنچا جائے سکتا ہے ایک چیز ہے جو علم اخلاق کے تعلق سے اعتراض کے طور پر بھی سامنے آتی ہے اور بنیادی مباحث میں بھی سامنے آتی ہے امومن نفس انسانی اخلاق یا حسن اخلاق کی طرف راغب ہوتا ہے اسے پسند کرتا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے کی تلغیب پائی جاتے ہیں امومن لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس علم کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں اور وہ بھی فلسفرز کہلاتے ہیں افسوس کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ فلسفی ہی کھا جاتا ہے تینکرز انٹیلیکشوالز وہ کہتے ہیں جو جو ہے وہ ہے بدل نہیں سکتا جب بدل نہیں سکتا تو یہ علم اخلاق پڑھانا اور سکھانا اور برتنا یہ کس لی ہے نیم کا پیڑ نیم ہی کا رہے گا اس کے سامنے عام کے احسان اخلاق بیان کیجئے اس پیڑ میں عام تو نہیں لگے گا نمکولی ہی لگے گا یہ بڑا اعتراض ہیں مختلف تعبیرات مختلف علمانات سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کافی کچھ اس پر لکھا گیا کہ کیا واقعا انسان کی طبیعت تغیر وزیر ہے تبدیلی قبول کرتی ہے انسان بدل سکتا ہے کیا شقی سعید کیا سعید شقی ہو سکتا ہے کیا سعید شقی ہو سکتا ہے اگر کسی کی طبیعت میں شقاوت ہے تو کیا وہ شقاوت مٹ سکتی ہے اس میں اندر سعادت پیدا ہو سکتی ہے یہ بحث ہے اور یہ بحث بہت سے حضرات نے مذہبی زعویے سے بھی کی ہے جو لوگ جبر کے قائل ہیں مطلقا جو جبر کے قائل ہیں اور جو مذہبی نکلے نظر سے جبر کے قائل نہیں ہیں انہوں نے بھی یہ بحثیں کی ہیں بہرحال اب یہ عنوان میں نے ذکر کر دیا جواب ہمارا سادہ ہماری ہے کہ قطعی طور پر انسان اگر اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو اگر خود اپنے بارے میں غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ بہت سے معاملات میں وہ اختیار رکھتا ہے اور بہت سے معاملات میں وہ اختیار نہیں رکھتا اس کے معنی ہی یہ ہے کہ انسان نہ مکمل طور پر مجبور ہے نہ مکمل طور پر امرن بینہ ہر انسان فلسفہ حکمت فلسفہ فطری طور پر انسان اپنی ذات میں غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ بہت سے چیزوں میں وہ اختیار محسوس کرے ارادہ رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے اور اصلاً انسان کے پاس جو عقل ہے یہ عقل کا وجود دلیل ہے کہ انسان مختار ہے عقل کا وجود یہ عقل جو بعض چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے اور بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی ہے یہ عقل کا وجود اس بات پر دلیل ہے کہ انسان مختار ہے دوسرے ارادے کا وجود ارادہ عقل سے مختلف ایک حقیقت ہے ارادہ یہ ارادے کا وجود بتاتا ہے کہ انسان مختار ہے اب یہاں بھی بحث ہے طلب اور ارادے کی جو فقہاں نے علم وصول فقہ میں بھی کی ہے اور فلاسفہ نے بھی کی ہے کہ مقدمات طلب شوق اور اشتیار کیا یہ سب انسان کے لئے اختیاری ہے یا اختیاری نہیں ہے یہاں بہت بحث ہے اگر اس بحث کا دروازہ کھولیں گے تو یہ چودہ نشستیں اور مجلسیں کافی نہیں ہوں لیکن اس وقت اسی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ بات مقنع ہے آنع کنندہ ہے یعنی یہ بات آپ کسی سے کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا یہ بات اگر آپ کسی کے سامنے بھی کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جوافل ہیں اور آپ اپنے نفس پر غور کریں آپ خود غور کریں کہ آپ اپنے وہ مجبور باتیں ہیں مطلقاً مجبور محض ہیں یا مختارِ کل ہیں تو کہیں گے گا میں مختارِ کل ہوں نہ مجبور محض ہیں یہی بات اَئِمَّ مَعْصُمِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسْلَاةُ وَسْلَامُ جب اسلامی علمِ کلام میں یہ بحث بہت زیادہ غرم تھی جب غرور تقویض کی بحث تو حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام وَسْلَامُ بَالْصَّلَامُ اِنْ سَلِّقِ لِالْسَلَامُ وَاَوْااً صَلِحْلَاءُ اَسْلَامُ عَلَيْهِمُ حَمْبَرِ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيَدٌ بَلْأَمْرٌ بَإِنَامٍ نہ جبرِ مطلق ہے اور نہ تفویضِ کامل ہے بلکہ آمر ان دونوں آمروں کے در یہ حجب سے تو بہرحال علمِ اخلاق پر جب بھی کوئی اعتراز کریں کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں کس لیے غور کر رہے ہیں جو سرنوش لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے جو تقدیر لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے جو بننا تھا آپ کو وہ رحم مادر ہی میں آپ بن چکے ہیں اگر وہاں شقی بن رہے ہیں تو اب آپ سعید نہیں بن سکتے اگر وہاں سعید بن چکے ہیں تو اب آپ شقی نہیں بن سکتے یہ میں ریفر کرنا ہوں بڑی بحث کی طرف جو بعض محدثین اور بعض حاضر میں کلام کے ماہرین کے درمیان ہے اور اس کے لیے وہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سہارہ لیتے ہیں تو بہر بہر اس کا جواب ہے تفصیلی اجمالی جواب یہی ہے کہ پھر جو چیز سامنے ہو میں آپ سے پوچھوں میرے ان ہاتھوں میں کتنی اُگلیاں ہیں کیا سوچنے کی بات جو چیز سامنے ہو اس کے لیے دلیل نہیں تلاش کیا تھا ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مختار اور ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مجبور تو یہی ہماری حقیقت ہے جن چیزوں میں ہم مختار ہیں اس میں ہمیں اپنے ارادے کو اور اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اس سلیقے کی طلب ہے جس کا نام علم اخلاق ہے ہمیں اپنا اخلاق کس لیے درست کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ارادی افعال ہیں جو چیزیں ہمارے دلہ اختیار میں ہیں کم سے کم وہ ہم سلیقے سے کریں زینتِ زندگیِ اخلاق زندگی بسر کرنی ہے خوبصورتی سے یا زندگی کی خوبصورتی کہاں ہے علم اخلاق میں زندگی بھدے طریقے سے پر گزارنی ہے یا زندگی خوبصورت طریقے سے گزارنی ہے زندگی کی خوبصورتی کہاں معلوم ہوگی زندگی کی خوبصورتی جسم کی خوبصورتی نہیں امارت کی خوبصورتی نہیں مکان کی خوبصورتی نہیں مکین کی خوبصورتی بدن کی خوبصورتی نہیں نفس کی خوبصورتی ذہن کی خوبصورتی یہ خوبصورتی یہ زیب و زینات یہ علم اخلاق تو بہرحال اسی رفتبوں میں میں سمجھنا ہوں کہ اگر کوئی استنبات اور استنتاج کرنا چاہے نتیجہ آس کرنا چاہے تو جو منطقی علماء نے روح سے ثمانیہ کا عمان قائم کیا ہے کہ کسی بھی علم سے پروہ کرنے سے پہلے معلم کو یا مدرش کو یا طالب علم کو تین چیزیں بتا دینی چاہیے یا جان دینی چاہیے آٹھ چیزیں روح سے ثمانیہ آٹھ چیزیں جان لینی چاہیے ان آٹھ چیزوں میں سب سے پہلے نام یہ اسے کہتا ہے تعلیمی طریقہ میتھر سیکھنے اور سکھانے کسی بھی علم یا فن کو اس کے کچھ سرے آپ کے ہاتھ میں دے کہ کہاں سے داخل ہونا ہے ہر علم اپنی جگہ ایک بہت بڑا شہر ہے ملک ہے ایک جہان ہے جہان معنی اس جہان معنی کے لیے لفظ شہر استعمال کر لیے ہر شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ اور ایک راستہ جائیں ٹھیک ہے ممکن ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ سمندر کے راستے سے جائیں آپ سہرہ کے راستے سے جائیں آپ خوائی راستے سے جائیں آپ ریل گاڑی سے جائیں آپ بس سے جائیں لیکن اگر آپ سہی سرحدوں سے داخل ہوں گے تو اس ملک کی پوری طرح سیر کر سکیں گے خدا نہ خواستہ اگر آپ نے سہی راستوں سہی سرحدوں سے انٹر نہیں ہوئے تو گرفتار کر کے کسی غزتانے میں جال دیئے ہیں تو پھر اس ملک کی سیر کا موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا تو علوم کوئی بھی علم یہ ایک شہر ہے میں نے کہا گرفتار کر کے قیر میں ڈال دی جائیں گے ضروری نہیں کہ گرفتار کیے جائیں خود انسان اپنی دھکن سے گرفتار ہو جاتا ہے راستے نہیں معلوم ہیں بے راہا چلتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جس جو کے پاؤں ٹوٹ جائیں گے اور منزل ہاتھ سے نکل جائیں اس لئے کسی بھی شہر یا ملک میں داخل ہونے کے لئے انہی سرحدوں سے داخل ہوں جو اس کی رسمی سرحدیں ہیں اسی لئے حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن نہیں ہے کہ کوئی علوم نبوت علوم قرآن علوم ایمان علوم اسلام تک بہت سکے بغیر علیہ وآلہ وسلم جنانچہ علم اخلاق میں بھی آپ دیکھیں گے علوم نبوت نہیں ہے اب میں ایک محسوس مثال تاریخی دے دوں آپ کو اور اس مثال کے ضمن میں بہت سی عملی باتیں بھی آدھیں آپ حضرات کی سمجھتے ہیں یا کچھ حضرات کی سمجھتے ہیں جو گزشتہ مجلس کے بعد جو سوالات مشتقائے اسے ہی اندازہ ہوا کہ انہیں بس عملی نسخے چاہیے اگر ہمیں غصہ آرام ہو تو کیا کریں یہ سب یہ سب یا کوئی اور اخلاقی کمزوری ہو تو اس کو پوراً حل کیسے کریں جیسے کہ یہ عبا ہے اور کہیں سے یہ بارہ بارہ ہو جائے پھڑ جائے تو اس میں پیونت کیسے لگائیں رفوع کیسے کریں علم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ قبائد جہاں میں رفوع کیسے کیا جائے بلکل بتاتا ہے بلکل بتاتا ہے لیکن ہم ایک علمی ترتیب سے آکر بڑیں گے ہم نے ارز کیا کہ ہم چاہیں گے کہ تھیورٹیکل ایکسپیکٹ اور پریکٹیکل ایکسپیکٹ دونوں پورے ہوتے ہیں عموماً جب اخلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو نرم خون ہونا چاہے ہر ایک سے نرمی سے کفتگو کریں ہر ایک سے مسکراتی کو خواہ کریں ہر ایک سے تمازوں سے کفتگو کریں انکسام اور خاک سائے سے کفتگو کریں بے شک یہ سب چیزیں حسن اخلاق ہیں لیکن کیا غصے کی علم اخلاق میں کوئی جگہ ہے یا نہیں ایسا نہیں کیا سختی کی علم اخلاق میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہاں ہے اور کہاں نہیں یہی علم اخلاق بتاتا ہے اگر علم اخلاق میں غصے کی اور سختی کی کوئی گنگائش ہی نہ ہو تو علم اخلاق ادھورہ رہ جائے گا اس لیے کہ وزداناں موجودی طور پر ہم اپنے اندر غصہ پاتے ہیں بہت سی چیزوں پر غصہ آ جاتا ہے لاتے ہیں آپ یا آ جاتا ہے آ جاتا ہے آ جاتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اختیار میں نہیں ہے آپ کے اندر ہے وہ چیز جیسے محبت بازار سے کہیں نہیں ملتی ایسے غصہ بازار میں تھوڑی پکتا ہے کہ کسی نے محبت زیادہ خرید لی اور زخیرہ کر لی اپنے پاس کسی نے غصہ خرید کے زخیرہ کر لی اپنے پاس ایسا تو نہیں ہے محبت کا سرچشمہ بھی آپ کے وجود کے اندر ہے اور غصہ بھی آپ کے وجود کے اندر ہے اب اسی توازن کو فطری حقیقی توازن کو باقی رکھنا ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کہاں آتے ہوئے غصے کو ضبط کرنا ہے کہاں غصہ آ گیا اسے ضبط کرنا ہے کہاں غصہ نہیں آیا مگر دکھانا ہے یہ تعلیمی مناہج میں ہے مسئلہ اب آج کل تعلیمی مناہج میں اور تعلیم علم پر غصہ کر ہی نہیں سکتے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ تعلیم علم کیسے کیسے نکرتا ہے وہ برانے اساتذہ خوب غصہ بھی کرتے تھے خوب پیار بھی کرتے تھے خدا بھی کرتے تھے تعلیم علموں کو اپنی اولاد کی طرح تربیت کرتے تھے تو محبت بھی دیتے تھے اور غصہ بھی کرتے تھے اور دیکھئے کہ کیسے کیسے علماء وجود میں آتے تھے بارہ تو اب یہ علم اخلاق میں یا علم فتووت میں جہاں رحمت کے تقاضے پورے کرنے ہیں رحمت کے تقاضے پورے کرنے ہیں محبت کے تقاضے پورے کرنے ہیں وہیں غیظ و غضب کی بھی اپنی ایک جگہ ہے جہاں نرم خوی سے کام لینا ہے وہیں کہیں کہیں پر سختی سے بھی کام لینا ہے اور اسی لئے یہ تعبیر یہ عبارت ہم تک پہنچی ہے اور معتبر سلسلوں سے پہنچی ہے کہ فرمایا گیا ہے جو لوگ خاکساری سے پیش آتے ہیں تم سے توازو خاکساری توازو سے انکساری سے نرم خوی سے ملنا عبادت ہے اور اس کے برقس وَالتَكَبُّرُ مَعَلْمُ تَكَبِّرِينَ عِبَادَةً اور جو لوگ تکبر سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے بے شک اللہ اسے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اپنا تکبر انسان نہیں دیکھتا دوسرے کے تکبر کو یاد لگتا ہے تو یہ ایک مثال تھی کہ یہ بات فرمای گئی ہے یہ بات فرمای گئی ہے یہ تعریم گئی ہے تو علم اخلاق ہو یا حکمت ہو اس میں غصے کی اور سختی کی بھی اپنی جگہ ہے اب یہ غصہ کتنا کیا جائے کیسے کیا جائے کس کے ساتھ کس طرح اظہار کیا جائے کس موقع پر کس طرح اظہار کیا جائے یہ وہ شخص جانتا ہے جو اس فرما میں کامل ہو اور جو کامل نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں جاتا اب یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ میں نے کیا کہا تھا شہرِ علمِ اخلاق بھی ذاتِ غرامیِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا در کون ہے ایک ہی در ہے اس شہر کا ایک ہی در ہے اس کا نام ہے علی علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام مباہلے کا واقعہ حضرات نے سنا ہوں گا مباہلے میں نصارہ نجران نجران سے مدینہ اللہ علیہ السلام مسجدِ نبوی بھی پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حضور کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے زارق برق لباس پہنے وہ جس طرح کا سونے چاندی سے زیورات اور لائرے کے سونا جو ہے وہ ہمارے ہرام ہیں بردوں پر لیکن دوسرے حضرات سونے چاندی کا خوب استعمال کرتے ہیں اب بھی کرتے ہیں مرد سونے کی ایک اٹھیاں پہنتے ہیں زندیریں پہنتے ہیں تو وہ جو کچھ پہن سکتے تھے زرق برق لباس اور زیورات وہ پہن کے حضور کے خدمت آئے حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں کیا اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے جو سنا یہ نبی ہیں اور بااخلاق ہیں اور اخلاق کے درجہ کمال پر فائز ہیں یہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کوئی اور اگر باب علم ہوتا جواب دیتا کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا حضور نے ایسا رویہ ان کے لیے کیوں افتیار کیا ایک ہی بات سب کی سمجھ میں آگئی ہے اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو کہ ایسا رویہ حضور نے کیوں افتیار کیا تو علی ابن عبی طالب سے جانے گا باب مدینہ جو رہے ہیں ان کے پاس آئیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کا ایسا ہے کہ یہ جو آپ سونے چانی کے اور جو واہرات کے زیورات پہنے میں ہیں یہ شخص کوکر نہ دکھائیے آپ جس لباس سفر میں آئے تھے اسی ہی طرح خاکساری اتوازوں کے ساتھ سادگی کے ساتھ تشریف لے جائے جب اس سادگی کے ساتھ آئے تو حضور نے کمال اخلاق کا مزارہ کی اوٹ کے استقبال کیا بلایا اپنی مسجد میں انہیں بٹھایا اور انہیں اپنی مسجد میں ان کو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی بھی اجازت دیں اس پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک طرح سے تربیت کنے والوں کی لیکن وہ جانتے تھے کہ کس وقت کس طرح سے تربیت کرنی ہے انہوں نے یہی طریقہ تیار کرمائے صحیح غیز کا یا غذب کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد جب وہ طرح و خاکساری کے ساتھ آئے تو پھر آپ نے ان کا استقبال کی آپ نے کمال اخلاق کے ساتھ تو یہ ہمارے سب کے ذہنوں میں رہے کہ زندگی میں نرم ہوئی اچھی چیز ہے اور کہیں کہیں سختی بھی برابی پڑھتی ہے اب میں ذہنے کے خواہدے وقت گزر گیا اچھا خاصا اور بحث ابھی آگے نہیں بڑھنے لیکن انہی مطالب میں ایک لحاظ سے بحث کافی آگے پڑھ رہی ہے میں تیزی سے تاکہ وہ تعلیمی تقاضے پورے ہو جائیں یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ اس علم کا نام کیا ہے یہ جو حکمان منطق میں رعو سے ثمانیہ ایک عنوان باہر کی ہے رعو سے ثمانیہ نہیں گویا مطلب تک پہنچنے کے آنٹھ سرے ہیں سرے آپ تو تھما دیں گے ہاتھ میں یہ سرہ پکڑ کے آگے پڑھتے چلے جائیں تو اس میں یہ کسی علم کا احاطہ کر لیں اس طرح سے پہلے ظاہری شکلی احاطہ خارجی کہ اس علم کا نام کیا ہے علم اخلاق یا علم فدوعت لکھے ہم پر آکھے اب ظاہرے میں نے جو کچھ لکھا ہے بورا مقالہ تو یہاں نہیں پڑھ سٹا آپ کے سامنے تو اس طرح سے جو کر رہا ہوں تاکہ تقاضے پورے ہو مثلا علم اخلاق اس نام ہی کی اگر بزاہت جو بزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے کہ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق اور اخلاق اسی خلق یا خلق کی جمع ہے اور یہاں علم اخلاق اس میں عظم ہے اس علم کے لئے میں یہاں لکھا کہ علم اخلاق عطر حکمت ہے علوم حکمت ہے نا عطر اگر نکالیں تمام علوم حکمت کا جو علم اخلاق ہے اور عطر ہی میں خوشبو ہوتی ہے خوشبو ہی زندگی میں بشش پیدا کرتی ہے عطر حکمت ہے اسے آپ ذرا اور متین انداز سے یعنی یہ ایک شاعرانہ تعبیر تھی مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم اخلاق علم اقدار معنویہ اصلا یہ بہیلوس کا علم ہے یہ علم ہی وہ ہے جس میں بہیلوس کو ڈسکس کرتے ہیں علم اقدار و اوصاف یعنی یہ ہے علم ہمارے جسم و جان ہی سے مطالب یہی جسم و جان یہی وجود سرجری کا جو علم ہے جو انیٹومی ہے آپ اس کے ماہر یہاں تشریف فرمائے اب وہ یہ جب آپریشن کرتے ہیں جو کہ آپ بھونتے ہیں کہ علم کہاں پر ہے سقاوت کہاں پر ہے محبت کہاں پر ہے یہ نہیں کرتے ان کے آپریشن کی ٹیبل پر جب آتا ہے تو یہ دیکھیں کہ کھڑی مضبوط ہے کہ شمس ہو رہے اب رہین اپنی دل آئیں کہ نہیں ہیں ربوں میں خون بہر آئے کہ نہیں دھانچے کا ہے وہ ایک الگ علم ہے وہ ایک الگ علم ہے فیزیولوجی وہ ایک الگ علم ہے کتنے علوم ہیں جو انسان سے مطالب ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً بیشتر علوم وہ ہیں جو دراصل ذات انسانی سے مطالب ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہاری ذات قوی اور مضبوط ہو ذات ایلی بیٹھو نفس میں کمال پیدا ہو ذاتی تکمیل ہو اپنی ذات کو مکمل بنانے کے لئے علم حاصل کرو نہ کہ دوسرے کے اوپر روپ ڈالنے کے لئے لوگ علوم حاصل کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے جوب اورینٹڈ اپنے نفس کو کامل کرنا ہے ہر علم کے حصول میں پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کو اپنی ذات کو درجہ کمال تک پہنچنا ہے اور اس میں سب سے بڑھتے جو علم کام آئے گا وہ علم حاصل کرتے ہیں تو یہ اوصاف و اقدار کا علم ہے اور یہ اوصاف و اقدار پائے کہا جاتے ہیں ہوا میں خلا میں سہرہ میں دریا میں اوصاف کہاں پائے جاتے ہیں چاند ستاروں میں پائے جاتے ہیں اوصاف ذات انسانی میں پائے جاتے ہیں تو براہ راست یہ علم ہماری اور آپ کی ذات سے متعلق ہے خود اپنی ذات کو ڈسکور کرنا ہے کشف کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے جو نہیں ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جو حد سے زیادہ ہے وہ حد میں کیسے لائے گا اور وہ میڈیکل مثال ہے اور وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تھائرائیڈ بلینڈز ہیں اور اگر تھائرائیڈ بلینڈز کی جو انزائمز اور ہارمونز اور سیکریشنز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو معلوم ہمارے گور آدمی کالا ہو جائے گا رنگ بدل جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں جسم میں آ جائیں گی تو یہ تھائرائیڈ کا جسم میں ہونا بھی ضروری ہے نکال کے پھیٹ نہیں سکتے اس کا حد میں رہنا بھی ضروری ہے حد سے زیادہ ہوا دون اقصان حد سے کام ہوا دون اقصان پینکریاس ہماری باڈی میں ہے پورے باڈی کے شگر کو کنٹرول کرتا ہے ابھی پینکریاس نکال کے کٹ کے پھیٹ دیجئے نہیں ممکن ہے پینکریاس کا رہنا بھی ضروری ہے اس کا اس کی اپنی حد میں رہنا ضروری ہے اسی طرح تمام اقصاف کا ہمارے وجود میں ہماری ذات میں رہنا بھی ضروری ہے اور ان کا اپنی حد میں رہنا بھی ضروری ہے یہ چیز علم اقلاق بتا کی تو میں نے جو تعبیر اختیار کی مثلا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم اقلاق کیا ہے علم اقدار اور اقصاف علم اقصاف اور اقدار اقصاف وصف کی جمع ہے صفت جو پائید ہے اقدار ویلیوز اقدار ہم نے گردن میں استعمال کرتے ہیں عرب اقدار کی جگہ قیم استعمال کرتے ہیں قیمہ کی جمع قیم قیمت قیمہ یعنی قیمت قیمت کی جمع قیم القیم الانسانیہ انسانی قدریں تو یہ علم اقدار معنیہ یا آپ اسے علم اقلاق علم فضائل خصائص نفس انسانی ہیں خصائص نفس انسانی ہیں فضائل نفس انسانی ہیں ہمارے نفس کے فضائل کیا ہیں اور ہمارے نفس کے خصائص خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے نفس میں پہل جاتی ہے یعنی دراصل اگر میں یہ کہوں کہ علم اقلاق تنہا وہ علم ہے جو انسان کو بحیثیت انسان مطالعہ کرتا ہے سرجری ہے یہ پہلے اپنی چھوڑی کس پہ آزماتیں تیز کرتے ہیں جانوروں پہ علم اقلاق آپ جانوروں پہ نہیں آزماتیں یہ آپ کو براہ راس نفس انسانی کو سامنے رکھنا ہوگا اور نفس انسانی کا مطالعہ کرنا ہوگا یہ ہے علم اقلاق اور جب اقلاق اپنی بلندی پہ پہنچے گا پورے علم اقلاق سفر جب تیہ ہو جائے گا اور اس میں کچھ اور چیزیں اضافہ ہوں گی تب فتوعت وجود میں آئے گی فتوعت کی وہ منز ہے یہ لفظ فتوعت بھی کہاں سے آیا ہے بتا چکا ہوں پہلے لا فتا الا علی لا صدی اللہ لفظ فتا سے فتوعت ہے تو بہرحال یہ تعبیریں ہیں ورنہ علم اقلاق نام علم اقلاق ہیں یہ علم اقلاق ہیں اب دوسرا سوال یہ پہلا روس ثمانیہ میں سے وہ آٹھ جو سرے ہاتھ میں آنے چاہیئے ان میں سے پہلا سرہ کیا ہے کہ علم کا نام دوسرا کیا ہے کہتے ہیں واضع علم کون ہے یعنی اس علم کو ایجاد کس نے کیا اس علم کو کشف کس نے کیا بانی کون ہے اس علم کون اب یہ بحث اکثر علوم کے ساتھ ہے اور لوگ جس طرح کرتے ہیں مسئلہ علم منطق کے بانی کا نام بتا جاتا ہے ارسطو کہ ارسٹوٹل وہ ہے جس نے لوجک میں سب سے پہلے کتاب لیا دراصل وہ علم منطق کے قوانین کا واضع نہیں ہے یہ اصول یہ پرنسپلز یہ لاؤز یہ بائی لاؤز یہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں لوجک میں یہ ڈیفینیشنز ڈیفینیشنز اس نے ظاہر ہے کہ ڈیفین کرنے کی کوشش کیے دراصل علم منطق علم نفس انسانی کا ایک جوز ہے نفس انسانی میں ایک قوت ہے جسے قوت عاقلہ یا ذہن کہتے ہیں یہ ذہن بازار میں بکتا ہے کہنے یہ ذہن تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمایا دست فیاض قدرت نے عطا کیا ہے اور مادر فطرت نے پروان چڑھا ہے تو یہ جو ذہن ہے آپ کا یہ آپ کے اندر ہے ذہن کس طرح کام کرتا ہے دو اور دو چار کس طرح ذہن جوڑتا ہے تین میں سے دو نکل گئے کتنے بچے ایک یہ کس طرح ذہن کرتا ہے یہ ذہن کرتا ہے یہ ذہن کا مطالعہ دراصل نفس انسانی کی ایک قوت کا مطالعہ ہے یہ مطالعہ عرستو نے کیا اور جو کچھ اندر ہو رہا تھا اسے کاغذ پر لکھ دیا تو وہ مکتشف ہے اس نے اکتشاف کیا ہے اس نے ڈسکور کیا ہے جو چیز پہلے سے ایکزسٹ کر رہی تھی واضح ہے یہ مطالعہ تو دراصل علم منطق صفحہ جاں پر یا صفحہ ذہن پر لکھی کس نے تھی یہ علم لکھا کس نے تھا کل کے مشیط نے تو واضح تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالی حق سبحانہ وتعالی واضح ہے اس کا اکتشاف کرنے والا ایک مغربی دنیا میں عرستو ہے لیکن کیا ہندوستان میں بھی عرستو ہے وہ حکماء وہ دانشور لوگ جنہوں نے ویداز کی تصنیف کی اپنشت کی تصنیف کی اسمریکیوں کی تصنیف کی وہ حضرت زرتش جنہوں نے عرستو اور جند اور پارجند کی تصنیف کی وہ چین میں کنفیوشنز اور ان کے علاوہ دوسرے یہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف افراد ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جنہاں پر ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے اور کشف کیا ہے آپ صرف ایک شخص کے سر پہ سہرہ نہیں مانسو جس طرح علم منطق ذہن انسانی میں ہے عرستو نے اس کا اکتشاف کیا اسی طرح علم اخلاق پوری جان میں ہے ذات انسانی میں علم اخلاق یعنی لوہ جان پر قل کے قدرت سے حق سبحانہ وتعالی نے جو کتاب لکھی اس کا نام علم اخلاق واضع علم اخلاق خدا ہے اسی لئے وہی ہے جو کسی کو سند دے سکتا ہے انتا لعلا خلق اللہ علم محمد اللہ علم محمد اللہ علم محمد اللہ علم محمد یہ ضرور ہے جس طرح مغربی دنیا میں یونان کے سلسلے سے جو حکمتیں پھیلی اس میں علم منطق میں عرسطو کو فوقیت اور سبقت حاصل ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ علم اخلاق کا سب سے پہلا بانی یا مصنف یا واضع سکرات ہیں سکرات یعنی عرسطو کے دادا کس معاملے میں دادا علمی سلسلے نصر میں سکرات شاگردیں افلاتون کے عرسطو عرسطو شاگردیں افلاتون کے اور افلاتون شاگردیں سوکرات کے ساکریٹس ساکریٹس فلیٹو اریسٹوٹر دیکھے نا تو ساکریٹس کے بارے میں کہا رہا تھا کہ اس نے چونکہ یہ کہا سب سے پہلے کہ علم فضیلت ہے اور جہل رضیلت ہے اس لیے اس کے ہاں یہ تصور پائے جاتا تھا علم اخلاق اور اس کے تمام گائلوبس اور مقالمیں موجود ہیں بہرات یہ پھر میں ارز کرو کہ سکرات کا نام افسوس یہ ہے کہ ہمارے مصنفین بھی یہ لکھ آگے بڑھ جاتے ہیں واضع علم اخلاق می گویاند کے سکرات بود نہیں بھائی ارے بھائی وہ سکرات دنیا کے ایک کوشہ میں ایران میں خود زردوشت حضرت زردوشت اور ہندوستان میں جنہوں نے بہلاز لکھی ہیں وہ لوگ علم اخلاق میں کس بلند ترین منزل پر فائز تھے چین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم نے یوں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑا ہے دیکھئے ہمیشہ تنگ نظری تنگ نظری تو سب سے بڑا اخلاقی جرم ہے یہ اپ چشن نہیں ہونا چاہے تنگ نظری نہیں چین میں ایک جہان علم وہاں تھا اور ہے اندوستان میں ایک سلسلہ تھا اور ہے ایران میں ایک سلسلہ تھا اور ہے عرب میں ایک سلسلہ تھا اور ہے وہ جو تھا اسے نظروں سے ہٹایا گیا ہے انشاءاللہ اس فقیر سے وہ سلسلہ جو گم کر دیا ہے مورخین نے وہ بھی دسکور کر لی دیا ہے انشاءاللہ اور اس پورے سلسلے کو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک جو پہلے سے موجود تھا اور مر رہا تھا اور مٹ رہا تھا اسے دوبارہ زندگی جس نے دی ہے وہ شجرِ طیبِ محمد وآلِ محمد مجول قرآن کے ساتھ اپی عثیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام علوم حقیقیہ علوم اصلیہ علوم اطریہ تمام علوم ہر علم کو زندگی ملے جنانچہ علم اخلاقوں اب پھر اس دور میں ہر شخص بیٹھے اور کہیں کہ علم اخلاق کا واضح سکرات سکرات کا بہت بڑا مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے سکرات میں احترام کرتا ہوں اور یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ سکرات نبی خدا حضرت عدریس کے شاگردوں میں سے تھے ان کے براہ راست نہیں بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے تھے فیتہ غورس یہ پاہتہ غورس وغیرہ یہ سب کا علم سلسلہ علوم انبیاء سے مختبس ہے سب نے وہاں سے اقتباس کیا ہے سب نے روشنی وہی سے لی ہے جیسے یہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اسی طرح سب نے ایک سرچشمے سے روشنی لی ہے وہ علوم انبیاء ہیں تو اب یہ سوال بس یہ بحث یہاں پر روکتے ہیں روح سے ثمانیہ میں سے دو باتیں ہوں نام علم اخلاق واضح ہے تو حق سبحانہ وتعالی لیکن مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مفکرین مختلف معلمین اخلاق مختلف بزرگوں نے اس کا اکتشاف کیا اور لوگوں کے سامنے معلم اخلاق کے طور پر سامنے ہمارے لئے سب سے بڑا معلم اخلاق ذات گرامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وقت میں اخلاق ہمارے لئے قرآن ہے معلم اخلاق ہمارے لئے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دربیت کرنے والے ماشاء اللہ معصومین علیہ وسلم ہے علیہ وسلم وقت ہے ابھی کچھ اب یہ واضح کبان آتے ہیں خود روح میں منطق میں جو روح سے تمانی ہے اس کی ترتیب میں مجھے ہمیشہ کلام رہا ہے کہ کس طرح وہ ایک دو تین ترتیب کیسے اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی علم کا رتبہ کیا ہے یعنی رتبے سے مراد رتبے کا تعاین اس کے لئے خود مستقل ایک لیکچر چاہیے کہ کسی علم کا سلسلہ علوم علوم بہت سے ہے نا علوم بہت سے ہے تو کس علم کو کس جگہ رکھا جائے کس جگہ رکھا جائے کے معنی ہے کہ پھر اس سے پہلے کیا کیا ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے یا اس کے بعد کیا ہے کیا کیا تو نہیں سمجھنے گا کیا ہے واضح ہے مثلا اچھا یہ رتبے کا تعاین کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تفصیل سے بحث تلق بات ہے ابھی آخر کسی نے اس موضوع پر لکھا بھی نہیں یہ جو شاگرنین ہے کہ کسی علم کا رتبہ معین کیسے کرتے ہیں لائرہ رتبہ معین کرنے کے لئے بھی کئی زاویہ ہیں کئی زاویہ سے معین کیا جائے ہیں یہ ایک تفصیلی بحث ہے جہاں جا میں کہہوں تفصیلی بحث ہے وہاں ایک کوشن مارک لگا لیجئے گا اور یہ یاد رکھئے گا کہ آپ میں سے پروردگار جسے بھی توفیق عطا فرمائے وہ اس ایشو پر اس سوال پر غور کرتا رہے اور پروردگار سے تلق کریں ممکن ہے وہ اسی ایک ایشو پر پوری تھیسس لکھیں ہے کہ پروردگار عطا فرمائے بہت سے ایسے سوالات ہیں دیکھیں نا تھیسس آپ لکھتے ہیں کسی ایک مسئلے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جاتی ہے تو علوم کا جو شجارہ ہے بذر کیا ہے بیج کیا ہے تخم کیا ہے یہی تیشدہ ہے کیا already decided معلوم ہے میم کا پیر بولا ہوگا تو نیم بولی بولے گا آم کا پیر پہنچا بولا ہوگا تو آم کی گھٹلی بولے گا علوم کا بذر بیج کیا ہے کہاں سے شروع ہوگی بس ابھی سوال کرنا ہوں میں خوب تھا کہ یہ کام کے ساتھ ہیں آجا جب بیجی کی خبر نہیں ہے تو پھر شاخ در شاخ ہم تو پھیلا ہوا شدر ہے سائدہار علم دیکھ رہے ہیں ہم یہاں علوم کی فلون کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان شاخوں کے سائے میں زندگی بسر ہو رہی ہے تو اب یہ طرح کرنا کہ کس علم کا رتبہ کیا ہے یہ فکری اور منتقی اور حکیمانہ محنت چاہیے اس کے لئے یہ خود ایک مستقل تھیسس کا موضوع ہے لیکن اب میں نے انٹروڈیوز کر دیا نا تھیسس کا موضوع شوق آپ میں بیدار ہو تاکہ آپ کچھ کریں اس وقت جواب مجھ سے ایک سادہ سا سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھیں تبھی کیا ہوتا ہے یہ ایسی چیز رکھی جائے جب آپ بڑی لمبی چوڑی عمارت بنا رہے ہیں تو باقاعدہ سیڑھی تو بعد میں بنتی ہے پہلے کیا بن جاتا ہے وہ لگڑی کہا یا لوہے کہا آپ اس کا سہارا لے کے اوپر چلے جائے وہ سیڑھیاں باہر میں بنتی رہے ہیں تو ابھی کوئی ایک ایسی چیز سامنے ہم رکھ لیں کہ بات آگے بڑھ جائے علم اخلاق کے لئے یاد رکھئے کہ یہ تعبیر اس پر زیب دیتی ہے ہووالاول علم اخلاق میں گفتگو شروع کرنے کے لئے کوئی شرق نہیں ہے کہ آپ پہلے عربی پڑھ لیں پہلے منطق پڑھ لیں جیسے کسی کو فقی بننا ہے مشتہد بننا ہے فقی مشتہد بننا ہے تو ظاہر ہے کہیں گے پہلے عربی زبان پڑھ گئی پہلی چیز بیضر بیج بننا کیا ہے مشتہد یا فقی جنہوں کو لفظیں مشتہد سے چڑھائے وہ فقی سمجھے فقی بننا ہے فقی یعنی علم اخلاق تفقہ بالدین فقی بننے کے لئے کیا شرط ہے پہلی عربی زبان بیج وہ ہے عربی زبان کے بعد منطق منطق کے بعد حصول اخلاق حصول اخلاق کے ساتھ ساتھ علم رجال علم تفسیر علم تفسیر نہیں آئے گی تو آیات احکام سے متعلق بحث کیسے چلے آیات احکام کہا ہے قرآن میں ہے کہ نہیں آپ کہتے گزر جائیں گے تفسیر کی ضرورت نہیں آیات احکام کہاں ہیں آیات احکام سمجھیں گے کیسے اسی آیت کو سمجھنے کا نامی تو تفسیر ہے تو ساتھ ساتھ رجال تفسیر غریب الحدیث غریب القرآن یہ سب علوم ہیں اس کے بعد آپ حکم ثابت کرنے کے قابل ہوں گے تو کہلائیں گے فقیر تو ایک سلسلہ ہے علم اخلاق شروع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اپنے صحیفہ جان کو سامنے رکھنے کی شرط ہے اتابِ ذات هو الاول هو الاخر هو الاخر کیوں کہہ رہا ہوں کہیں سے بھی شروع کیجئے اور چاہے آپ فقی بن جائیں مشتہد بن جائیں مرجع تقلید بن جائیں مگر پھر بھی آپ کو علم اخلاق پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے آخیر آخیر تک آپ کو علم اخلاق پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے دروازے سے کسی کو دھکا دے کے دور نہ کیا جائے معلومہ فقی صاحب کمرے میں بیٹھے میں باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں مومنین آئے زیارت کے لیے اور مومنین کو اس طرح دھکا دیا گیا کہ بیچارے سڑک پر دیا ہے مثال میں مثال دے رہا ہوں کوئی خاص واقع کی طرح اشارہ نہیں مثال دے رہا ہوں تو علم اخلاق ہوا الاول ہوا الاخر ڈاکٹر ہو سائنٹسٹ ہو ٹیچر ہو سٹوڈنٹ ہو ماباپ ہو مجتحد ہو فقی ہو مدرس ہو معلم ہو کوئی بھی ہو ذاکر ہو خطیب ہو کسی بھی رتبے میں اس کو اپنے رتبے کے مطابق علم اخلاق پر غور کرنے اور علم اخلاق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت رہے گی تو اس رتبے کے سوال کو یہاں پر اس اعتبار سے سمجھئے کہ ہوا الاول ہوا الااخر علم اخلاق سے بات شروع ہوگی اگر ہم انسان ہیں اور علم اخلاق سے بات ختم ہوگی اگر ہم انسان ہیں میرا خیال ہے آج اسی قدر گفتگو پر ہم روک دیتے ہیں ابھی روح سے ثمانیاں پورے نہیں ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ کیونکہ بحثیں آ رہی ہیں میں صرف ایک دو تین کر کے گناہ تو نہیں رہا ہوں نا تو اس میں بحثیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ بروردگار علم کے لطف و کرم سے اسی طرح چودہ مجلسوں میں ہم تقریباً تمام مباحث سمجھ لیں گے انشاءاللہ جزئیات و تفصیلات پر احادہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اصول آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس طرح جیسے آپ کی ہتھیلی میں نشانات آپ کے سامنے ہیں اس طرح علم اخلاق علم خدوت کے رؤوس اور مطالب رؤوس مطالب اور اصول مطالب آپ کے ہاتھ میں ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين